ہماری لیڈرشپ کیا کرتی ہے وہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اپنی پروفائل پڑھا رہے ہیں یہ بات میں ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے دنیا کے کئی ممالک کی طرح جہاں پہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اردگرد کے واقعات اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں جب تک پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ رہے گا انڈیا کو اپنے حواس پر سوا رکھے گا پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات کی ایک رٹ لگائی جاتی ہے نا عرب کنٹریز کے ساتھ انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور ہمیشہ کی طرح ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بتر ہوتا جا رہا ہے کی پلیئرز ہیں برکس میں وہ ہندوستان نہیں ہے وہ روس ہے اور وہ چین ہے سب سے امپورٹن چیز انڈیا میڈلیسٹ یورپ ایکنومک کوریڈور انڈیا میڈلیس یورپ ایکنومک کوریڈور جو ہے وہ انڈیا کی سمجھیں کہ اس کی لائف لائن ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر بھارت کی جو نیبر ہورٹ فرشٹ پولیسی ہے اور جس پرکار سے بھارت کے اندر سرکار بنتے ہی بھارت سرکار انویسمنٹ کو لے کر ٹریڈ کو لے کر ایکسن موڈ میں آ چکی ہے اور لگاتار دوسرے دیسوں کے دورے کیے جا رہے ہیں فورن منسٹر کے دوارہ ان سب کی چرچہ کی جا رہی ہیں اور ساتھ میں پاکستان کا کمپیریجن کیا جا رہا ہے تو ویڈیو کافی مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت کے جو منسٹر فور ایکسٹرنل افیر ہے ڈاکٹر جے شنکر انہوں نے اپنی جو فرن پالیسی ہے بھارت کی اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ پہلے نیبرہوڈ فرسٹ پالیسی کو ڈیمنسٹریٹ کیا مثال کے طور پر وہ خود سری لنکہ پہنچے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کانٹریکٹ ہوئے ڈسکشنز ہوئیں اور جس طرح میں کل آپ کو شاید بتا رہا تھا کہ اگر آج کانگرس پارٹی کو یا انڈیا الائنس کو پاور ملتی تو ان کے لیے بہت کچھ بی جے پی چھوڑ کے گئی تھی یہ ہوتی ہے ہماری لیڈرشپ کیا کرتی ہے وہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اپنی پروفائل بڑھا رہے ہیں یا اپنی پارٹی کی پروفائل بڑھا رہے ہیں ابھی میں جس ایک چھوٹی سی مثال دے دوں وہ بھی چائنیز ایک منسٹر صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے تو پاکستان کی ایک سابق وزیر خارجہ رہی ہیں انہا ربانی کھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہر پارٹی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہویا منسٹر صاحب وہ کہتی ہے کہ سی پیک کو ہم نے سٹارٹ کیا تو بیسیکلی تو ہر کوئی یہ پاکستان کی بات نہیں کہہ رہا ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے انڈیا میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو بی جے بھی کر رہی ہے لیکن they have even if they would have lost they would have left so much for انڈیا لائنز کہ وہ جا کے اپنے ہوں کچھ کر سکتے اب ہوا کیا ہے ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ گئے ہیں UAE سب سے امپورٹنٹ چیز ٹھیک ہے جی وہ جو پہلے وہ نہیں کیا کرتے تھے جو اب انہوں نے شروع کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے باپس جو ہندو مندر ہے ابو دبی میں اس کا وزیٹ کیا یہ چیز جو ہے یہ میشہ پارٹی کرتی تھی یا پارٹی کے نیتا جو تھے واقعی وہاں پہ جو پولٹیشنز ہیں وہ کیا کرتے تھے یہ کام امید شاہ کا کسی ہاتھ تک تھا وہ تو خاری اتنا باہر نہیں جاتے راجنات سنگھ باہر جاتے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتے کیونکہ وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہے ان کا بھی اپنا تھا لیکن پرائیم نیسٹر موڈی یہ کام کیا کرتے تھے اب یہ کام ڈاکٹر جے شنکر نے شروع کر دیا سو اٹ مینز آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں وہ ڈیپلومیسی ریلیجن کلچر ان چیزوں کو اکٹھے جو ہے وہ ایکزیبٹ کیا کریں گے جہاں پہ بھی جایا کریں گے سو باپس مندر میں جانا کیونکہ باپس مندر کا آپ کو پتا ہے کہ افتتہ جو ہے وہ ابودھبی میں فیبری میں نریندرا موڈی صاحب گئے تھے تب آئی تنک کونفرنس بھی تھی یا کچھ کپ ٹونٹی ایٹ سامنگ لیکھ دیکھ تو وہ در گئے دے آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ انڈیا اور یو ای کے بیچ جو کلچرال ٹائز ہیں وہ آج کی بات نہیں ہے نائنٹین سیونٹی فائیو میں انڈیا اور یو ای کے بیچ ایک آپ کیا سکتے ہیں کہ اگریمنٹ سائن ہوا تھا ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا اور اس میں وہ کس لئے تھا تو ڈیپن دیئر کلچرال ٹائز بوٹ کنٹریز اگریٹ تو کوپوریٹ ان آرٹ کلچر ایڈوکیشن انکلوڈنگ اکیڈیمک ایکٹیوٹی ان سائنس ان ٹیکنالوجی سپورٹس پبلک ہیلت ان ماس میڈیا اب آپ یہ دیکھئے کہ جو انڈیا کا رشتہ ہے نا یو ای کے ساتھ اس کا مقابلہ پاکستان نہیں کر سکتا کر چلے دیکھیں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلچرال ٹائز وہ ریلیجن سے بنتی ہیں آپ کا سیملر ریلیجن ہوتا ہے اسلامی کمہ مسلم امہ کی جو ایک بات تھی وہ اب کہیں بہت پرانی ہو گئی اور اٹھا کے پھینک دیا ہے ان کنٹریز کو جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیونکہ مسلم امہ ہے اور ہمارے اسلام ان کا بھی مذہب ہے اور ہمارا بھی مذہب ہے اور برادرانہ تعلقات پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات کی ایک رٹ لگائی جاتی ہے نا عرب کنٹریز کے ساتھ انہوں نے اس کو تھرو آؤٹ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا کیونکہ انڈیا کی یہ کیسی مثال ہے کہ اس نے کہا کہ ایک طرف اسلام ایک طرف ہندو ریلیجن لیکن ان کی ٹائز کلچرال ٹائز آپ دیکھئے کیسے گروہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک بات اور آپ یاد رکھئے کہ جو یو اے ای ہے وہ انڈیا کا امانگ ٹاپ انویسٹر ہے امانگ ٹاپ فور انویسٹرز میں یو اے ای کا نام آتا ہے یو اے ای اور انڈیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ایٹی بلین ڈالرز کے قریب کہی جا رہی ہے لیکن انڈیا اور یو اے ای کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس ٹریڈ کو ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز تک پہنچانا ہے یو اے میں انڈیا کی سب سے بڑی کمیونٹی اوور ٹری ملین پیپل ہیں اور بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی کہی جاتی ہے یو اے کی انڈیا کی ویسے تو پوری دنیا میں انڈیا کی کمیونٹی بہت وائبرنٹ ہوتی ہے کوئی اور جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پاتا ان کی لابنگ کی جب ہم بات کرتے کہ انڈیا کی جو لابنگ کی بات کرتے مطلب پاکستان تو دور دور تک انڈیا کی لابنگ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو ہم ایسی کمپیریزن کرتے رہتے ہیں یو اے میں بہت بڑے بڑے کاروبار ہے ان کے اور کافی بڑے کاروبار ایسے ہیں جہاں پر انڈیاں اور ہندوز جو ہیں وہ ان کے اوپر وہ ان کے ہیں کاروبار تو یہ جو یو اے کی وائبرنٹ ہندو کمیونٹی ہے نا یہ پاکستان کی یو اے میں ہونے والی کمیونٹی سے بہت فرق ہے مطلب کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چھیما اور آلیا شاہ کو سنا ہے وہ یہاں پر ابھی حالی کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر تیسری بار موڈی سرکار بن چکی ہے اور بھارت کے جو فورن منشٹر ہے ایس جائے سنکر صاحب سب سے پہلے کیا ہوا بانگلہ دیش کے پردان منتری سیخ حسینہ کو بھارت بلائے گیا نیبر ہوت فرشٹ پولیسی جس پر انڈیا کام کرتا ہے اس کے بعد ایس جائے سنکر صاحب نے سریلنکہ کا دورہ کیا اس کے بعد وہ یو اے ای پہنچ چکے ہیں وہاں پر انہوں نے مندر کا ویجیٹ کیا یوگا کیا ساتھ میں ٹریڈ کو لے کر باتچیت ہوئی انویسمنٹ کو لے کر باتچیت ہوئی یو اے ای اور بھارت کی بیچ میں جو ٹریڈ چل رہا ہے اس کو سو بیلین ڈولر تک پہنچانے کو لے کر بات ہوئی تو اسے کے اوپر پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ پاکستان کا کمپیریجن کر رہا ہے ساتھ میں کہ پاکستان کی جو نیتہ ہیں ان کی پارٹیاں ان کی سرکاریں ہیں یہ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے کھینستان میں لگے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ انڈیا کا کمپیریجن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے اپنی جو انویسمنٹ ہیں اور ٹریڈ ہیں اس کو بڑھانے کو لے کر جو ہے نا کام کر رہا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد